ہم اپنی فیملی میں شادی کرنے کی بات نہیں کر سکتے it is considered as shameful کہ بھرکہ اپنی شادی کی بات کرنے اور imagine ایک عورت اپنا ایشو لے کے اپنے ہزبن کے پاس ہے ماضی کا ایشو لائے پریزنٹ کا ایشو لائے لونلینس کا ایشو لے کے اور آپ شٹ ڈاؤن کر دیں کہاں جائے گی یہ ایکسٹرا میریٹل افیر اس نے ہزبن اٹنشن نہیں دے رہے اگر ایک انسان چائلڈ عبیس پر بات کر رہا ہے تو اس کا یہودیت سے کیا تال لے ایک آدمی اگر ویمن رائٹس پر بات کر رہا ہے اس کا یہودی ایلوناٹی جنڈے سے کیا تال لے ایک بچہ ہے وہ بھینگ ہے سکوینٹ ہے اس کے کیا منٹل ایشوز ہوں گے کون بات کرے گا آپ ان کو سپیشل چلڈرن کہہ کے what do you mean by سپیشل چلڈرن کوئی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی میں ہے کوئی پٹایا سنڈروم کے ساتھ آئے کوئی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ آئے جو تھوڑا سا کمزور ہے اس کی سٹرگل چلی اہتے مارا ہے گئے ہمارے پنجابی میں یہ بہت تو مارا بچہ ہے گئے آپ کے ہاں باڈی شیمنگ ایک کلچر کا پارٹ نہیں آپ کے ہاں مزاک ہے اس کی آپ دیکھ لیں کسی بچے کا رنگ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یا ساملہ ہو جائے اہتے گو رہا ہی نہیں ہے گئے رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کسی کو بول دے نا آپ کاؤنسلنگ کروالے پاکل سمجھے کیا میں ٹھیک نہیں ہوں یہ ایک عجیب آپ کا ٹیبو ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہلا ہو ہے تو کسی اور کی معصوم بچی کے ساتھ جوڑ دیں اس کو what nonsense is this اس بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ اس کو آکے ٹھیک کریں بچی نے سنجھا ہوئے مجھے ملاو مجھے دولا ملے گا اس کو پروجیکٹ ملتا ہے اس کو پروجیکٹ ملتا ہمارے ایک طریقے سے یہ بھی قبر میں ہی گاڑنا ہے نا ان کو کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر چکا ہو کچھ بچے ہیں ہم کے دانت بھائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نام رکھ کے کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں we have lived in a society جہاں جو زیادہ مو کا فائر ہے وہ زیادہ چیتا ہے تو وہ society جس کے اندر بیشنگ کے اوپر آپ کا کانٹینٹ کھڑا ہوا آپ کہتے ہیں یہاں منٹل ہیلتی سو پر کوئی بات کرے گا آپ ایک کومیڈین کو عزت دے رہے ہیں معاشرے کے اندر جس کا کام ہی صرف ایسے ایسپیکٹس پر جوکس کرنا ہے جو کمزور ایلیمنٹ شیئے کی جو میڈیکل سائنس ہے یا سوشل سائنس ہے یہ بچے کی پیرنٹنگ کے حوالے سے اس کی تربیہ اس کی نشنمہ اس کی ابتدائی سالوں کو بہت اہمیت قرار دیتے ہیں کہ اہم قرار دیتے ہیں کہ ابتدائی چار سال ہیں کہ جو آپ بچوں کو ٹرین جس طرح کریں گے جس طرح بچوں کو سنبھالیں گے ان کو جس طرح نرچر کریں گے وہی پرشنالٹی جو ہے وہ اس کی جوانی میں جا کے یا بڑے ہو کے جو ہے وہ سامنے آئے گی جو ڈینٹس یا پھر جو مشکلات یا جو پریشانیاں یا جو ٹورچر یا اگر اس کو بولی کیا گیا ان ابتدائی سالوں کے اندر تو اس نے ضرور بل ضرور جو ہے وہ بڑے ہو کے اس ایج کے اندر اپنی پرشنالٹی کے اندر وہ مظہر دیکھے گا اس کا امپیکٹ دیکھے گا تو کیا اسلام بھی اس کی اوپر بات کرتا ہے بچے کی منٹل ہیلتھ کو دیکھنا یا اس کو نرچر کرنا یا ہم نے سنا ہے کہ بس بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ سات سال کا وجہ تو نماز کی تعلیم دو دیکھیں ہیومن سائیکالوجی کے اوپر اور نفسیات کے اوپر حقوق اس کے کیا ہے اور اس کے رائٹس کیا ہے اس کی نیریشمنٹ کیسے کرنی ہے اس کی تو ہم اتنی بنیادی سطح سے اس کو کیٹر کر رہا ہے اسلام کہ ماں کے پیٹ میں جو فیٹس ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے کم اوپیش تین مہینے کے قریب قریب تو اس کا تو ابوٹ کرانے کے اوپر اس کی جان لینا بھی جو ہے اسلام کے اندر اس کے بھی رائٹس ہیں کہ اس کو آپ مار نہیں سکتے اب یہ ایک علاقہ بحث ہو جائے گی کہ آج کل جنڈر اور اس کے ساتھ کوئی سنڈرومز ہیں یا کوئی کرومسومل ڈس آرڈر ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو بھئی لوگ مجھا پتا چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں ایک ایرر یہ آ رہا ہے بچے میں فیٹس کے ساتھ تو ہم پہلے ہی اس کو ختم کرتے ہیں بنیزبت کے لائف لانگ ایک تکلیف پالیں یہ ایک علاقہ سبجیکٹیو بحث ہے لیکن ویسٹ میں بھی آج کل اس پر بہت بات اٹھی بھی ہے کہ اس کو پین ہوتی ہے اس کی زندگی اندر تو جو دین ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کے رائٹس کی حفاظت کر رہا ہے ماں کو رسٹرکٹ کرتا ہے کھانا کھانے کے لحاظ سے کہ وہ شی ہیس ٹو ٹیک کر آف ٹو ہیمن بیگز ہر سیلف اور چیلڈ تو وہ نکلنے اس کے تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی حقوق رکھے گئے ہیں اس کی بلوگت تک پہنچنے تک اس کی حقوق رکھے گئے ہیں وراثت کی بات کی گئی ہے اس کے حوالے سے اس سے اگر کوئی کام ہو جائے دانستہ غیر دانستہ طور میں اصول فقہ کے اندر ہم اس بحث کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اپنے مدارس کے اندر جو قرآن اور سنت کا ایک اسٹیبلش نورم ہے کہ ایک تفل ممیز ہوتا ہے وہ بچہ جو تمیز کر سکتا ہے صحیح غلط کی تھوڑی بہت یا تھوڑی زیادہ اور ایک تفل غیر ممیز ہوتا ہے وہ بچہ جو تمیز بلکل نہیں کر سکتا نفع نقصان کے تو اس کا جو گارڈین ہے ولی ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا بندوق چل جائے کوئی اور نقصان ہو جائے تو ولی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار تو جو شریعت ایک ماہ کے پیٹ سے فیٹس کے سفر کو قبر کی لہد میں اتارنے تک اس کو ہر لحاظ سے گارڈ کر رہی ہے اس پر یہ سوال ہم کرتے ہی کیوں ہیں کہ کیا اسلام میں رائٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کیا اسلام نے اس ایشو کو اڈریس کیا یا نہیں کیا اس سب کے اوپر صحیح مسلم کی ایک بڑی فنڈیمنٹل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہم نے صحیح بھیجاتا ہر لحاظ آگے کہا گیا فاباباہو پیرنٹس کے اوپر فرد جرم آئیت کیا گیا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے اللہ اور اس کی نیچرل جو اس کا ووک آف لائف ہے جو نیچرل مائنڈ سیٹ ہے اس کا اس سے ہٹانے والے پیراڈائم شفت جو کرتے ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں فاباباہو یہ حب دانی اور یہ نصرانی فائر ورشپر میگین ازم زوریشنیزم پہ لے جاتے ہیں تو غیر اللہ انسان میں آئے اور اس سے جو نفسیات کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو اس میں بھی ماں باپ فرسٹ انسٹوٹیوشن آف نالج کو ریفر کیا گیا ہے اور اگر وہ بچہ جو ہے اخلاق سے دور ہو جائے یا وہ جرت اور طاقت اور شجاعت اور بہادری سے ہٹ جائے یا ڈیپریشن میں جتنے بھی اس کی خلاصہ کلام یہ کہ حقوق اور رائٹس بھی ماں کے پیٹ سے معین ہیں بننے تا اور جو اس کی نفسیاتی تربیت ہے اس کے اوپر بھی روایت کھڑی بھی ہے مامن مولودن پیدائش کے بعد سے اس کی تربیت کا سلسلہ لگا تو اگر آج امریکن ریسرچ کہتی ہے کہ چار سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی پوری سائیکالوجی سٹیبلسٹ ہو جاتی ہے ساری زندگی وہ ان ابتدائی چار سالوں کا فوٹ پرنٹ ہے ہم اس سے اس لیے اختلاف نہیں کرتے ہوں کہ ہمارے ہاں تو پہلے یہ بات ہو چکی ہمارے ہاں تو پرورشی سی بنیاد پہ کی جاتی تھی کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ایک روحانی دنیا جس کے پرنسپل ڈیفرنٹ ہیں اور جسمانی دنیا کا پرنسپل ڈیفرنٹ ہے اسلام کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے نفس کو جاننے میں نفس کی تسکیہ کے اندر نفسیات کے معاملات میں اس کے جمال میں اس کی مسائل میں اسلام اسلام ایک 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 جو اس کو سب سے پروپرلی ایڈریس کرتا ہے میری نظر لیکن اس کو اس طرح پرسیف کیا جاتا ہے آپ نے رائٹس کی بات کی میرا بات کرتی اور law بھی کہتا ہے کہ آپ نے بچے کو رائٹس دینے لیکن بچے کو نرچر کرنا یا بچے کی ذہنی نشو نما کے اندر کام کرنا یا اس پر دیولپمنٹ کرنا یا اس کی پیرنٹنگ کے اندر چیزیں دیکھنا کہ کیا چیزیں وہاں لیک کر رہی ہیں اور کیا گھر کا محول اس کو اس پر فاکس ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن آج جو میری بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اوبسٹیکلز جوائیں گے اس کو کس طرح کر گے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں نا وضا تر کلچرل مسائل ہیں ہم جتنے بھی ٹوپکس اور موضوعات اٹھا کے لے آئیں کلچر کو ایک بہت ہی لیول پر بیش کیا جائے گا کہ بہت سی چیز کسٹمری اور کلچرل ہراب ہیں اس کو آپ ہمیشہ دین کا اوٹکم یا پروڈکٹ نہ کہیں دین بھی اگر غلط طریقے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے اس کی دیپکشن اور ریپریزنٹیشن غلط ہے تو آپ دیندار طبقے کو پکڑیں گے اس کے اندر دین کیوں کو نہیں پکڑیں گے تو یا کہیں پہ ان کی نفسیات کا مسئلہ ہے جو دین کے ہینڈلرز ہیں جو اس کو صحیح طریقے سے معاشرے کے اندر اس معاملات کو ہوئے تو اس کی غلطی ہوگی دین فائلیبل نہیں دین میں غلطی نہیں ہو سکتے اور دوسرا کلچر ہوگا یا مائنسیٹ ہوگا یا کلچر ہوگا جس کی وجہ سے دین کی اپلیکیشن صحیح نہیں ہوگی اور دین کی ایکسی کی ایکسی آجائے مددے کے اوپر پھر سے سوال کرنا میں مددہ مددہ یہ ہے کہ بچے کے کیریکٹر پر کام کرنا ہو دین بھی بات کرتا ہے دنیا وی لوگ بھی بات کرتے ہیں اس کے کل کو کیریکٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے دین پر آنچ آتی ہے کہ بھئی ماں باپ نے صحیح دینی تربیت نہیں تربیت والا محول نہیں دیا لیکن کل کو وہی بچہ منفی خیالات نگٹیوٹی ہر وقت زندگی کے اندر آپٹیمسٹ نہ رہنا یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کی دینی تعلیمات اور اس پہ سوال نہیں اٹھتا بلکہ چلو بچے کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا اور اس کی اپنا عادت ہوگی اپنے اس کے سوچنے سمجھنے کا ایک طریقہ ہوگا لیکن ہم نے جب دین پڑا تو یہ بھی دیکھا یہ بھی سکھا رہا تھا کہ مضبط مزاجی کیا ہوتی ہے اگر ایک جوان لڑکا 20-25 سال کا آج کسی چیز میں کنسسٹنٹ نہیں ہے نہ وہ اپنے کریئر میں کنسسٹنٹ ہے نہ کسی سپورٹ میں کنسسٹنٹ ہے نہ کسی ریلیشنشپ میں کنسسٹنٹ ہے تو سوال یہ ہے کہ اپتدائی چار پانچ چھ سال کے اندر کچھ ہوا ہوگا پہلے دس سال ہی کنڈیم کیے جائیں گے بہت حیثیت ہے پہلے دس سال اور پہلے دس سال ہوگی جس کی وجہ سے ساری زندگی وہ ہونٹ کرتا رہا اس مسئلے میں ہم جو اگر یہ مدہ اٹھاتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ ہم نے تو اس کی طرح اسلامی سکور میں پڑھایا تھا پانچ وقت نوازیں بھی پڑھائیں تھیں دعائیں بھی سکھائیں تھیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں تین چار مسئلے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو سامنے لانے کے آپ کے معاشرے میں ٹیبو ہے جو اپنا مینٹل ہیلتھ ایشو ڈسپلی کرے گا مردوں کی دنیا کے اندر اپنی یا عورتوں کی دنیا میں یا خاندان کے سامنے اپنی اس بات کو پیش کرنا ہو ہے میرا دماغ اس مسئلے پہ اس مچیورٹی اور پختگی پہ نہیں کھڑا کہ میں اس مسئلے کو ہینل کر سکوں یہ آپ کے ہاں ویکنس ہے یہ اپنس سٹرنث نہیں مانی جائے گی یہ بہت بڑا نقصان نمبر ٹو دماغ کے ساتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے یہ مانتی ہی نہیں ٹھیک ہوں مطلب وہ پہلے ہی ہمارے ہاں پاگل ایک بڑی نیگٹیو کونٹیشن ہے اس کے بعد اگر اس کے بعد کہے گا نفسیاتی لفظ بھی اگر آپ ایک اچھی تمہیزدار لفظ بھی استعمال کریں گے یہ نفسیاتی نفسیاتی word بھی نہیں پاگل بھی کہ اندر سکشٹیز کی پیڈی جو نائنٹین سکشٹیز کے لوگ تھے انہوں نے اپنا کبھی ساری زندگی تیس چالیس سال بتایا ہی نہیں ریپورٹ ہی نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ پرسنل منٹل ایشوز چلتے رہے ان کے نزدیک ایک کمزوری مانی جاتی ہے آپ کے نزدیک اس کے ساتھ شادی جس طرح سے اگر ایک مخنص ہے مطلب اس کا جنڈر ابھی واضح طور پہ جو ہے بائی لوجیکل جنڈر ابھی اس کا جو ہے وہ جو بھی اس کی منٹل ہیلت ایشوز ابھی ڈیفائن نہیں ہوا وقت اس پروسس کے بیچ میں اس کے بڑوں کو ہینڈل نہیں کرنے آیا تو میں یہ کوئی جنڈر اور الگی بی ٹیو کے حق میں نہیں بول لیکن آپ اس کو بھی اگنور نہ کریں کہ ایک بچہ جو تھوڑا سا نورمل سے ہٹ کے میں اسے ابنورمیلیٹی نہیں کہوں گا یہ نورمل سے ہٹ کے اور اس کے ہیلتھ ہیلتھ ایشوز پہ تو آپ کی سوسائیٹی بات ہی نہیں کرے گی ابھی تو آپ بات ہی نہیں کریں گے کہ اس کی ایجیسمنٹ ایشوز اگر اس کی چال ڈھال میں تھوڑا فرق ہے دیکھنے میں مرد ہے چال ڈھال اور مزاج کچھ اور انداز کے اس پہ ورکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے ساتھ اس کے جنڈر ایشوز کو ڈسکس کرنا اس کے سپیشلسٹ کے ساتھ بات کرنی اس کو نارملیز کرنا سوسائیٹی میں اس کی نارملیز جگہ رکھنی کہ یہ میل ہی ہے یہ فیمیل نہیں ہے یہ فیمیل نہیں ہے آپ اس ایشو پر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ ماں باپ خود اس کو شرمندگی کا باعث سمجھتے یہ سمجھتے ہیں بھائی جن کہ اس کو آپ لوٹی فیل کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں حالان کہ آپ اس انسان کا سوچ جو اس سٹیٹ سے گزر رہا ہوگا جس کا ابھی جنڈر ایڈنٹیفکیشن کا پرسنل ایشو چل رہا ہے اور ابھی میڈیکل بیالوجیکل اس کی جنڈر دیفنیشن میں بھی پروسس سے وہ چل رہا اور پیرنٹس کو نہیں پتا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو جائے کسی کسی کسپے میں پیدا ہو جائے آپ سوچیں اس کا کیا ہشر کرتے ہوں گے اب آتے ہیں اس بچے کے اوپر جو جنڈر کے سرجری سے ٹھیک ہو سکتا اور ہو سکتا نہ ہو اس کے کیا mental issues ہوں گے کون بات کرے گا آپ ان کو special children کہ کیا سپیشل چل 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 کیا ہم جیسا نورمل نہیں ہے تو کیا جسم ٹھیک ہو جو اور اندر سے آگل اس پر بھی آؤ گا مگر بات ان کتنا خراب ہو گا ان پر بات نہیں کر نی ہم اتنے ظاہر اورینٹیڈ لوگ ہیں عدیل کہ ہم صرف ظاہری عیب دیکھنا چاہتے بات نی عیب نہیں دیکھیں گے جواب میرا لمبا اس کو پھر آپ کنٹینیو گا کوئی سکوینٹ ہو جائے کوئی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی میں ہے کوئی پٹایا سنڈروم کے ساتھ آئے کوئی ایڈوڈ سنڈروم کے ساتھ آئے ایڈو بی ایڈو ایڈو بچہ 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 ہے ٹھیک اچھا جو تھوڑا سا کمزور ہے اس کی سٹرگل چڑی اے پہ مارا گئے اتنا آسان ہے یہ لفظ آپ کے ہمارے پنجابی میں تو مارا بچہ ہے بڑے تو برداشت بچے پہ پہلے گزر رہا آپ کے ہم باڈی شیمنگ ایک کلچر کا پارٹ نہیں آپ کے ہم مزا کیا چیز تی لوگوں کے جسموں کے کمی کتائیوں میں یا اللہ کی تقلیق کی اندر جو بھی بیلنس ہے آپ اس کے اوپر کومیڈیاں کرنے والے لوگ ہیں اگر دین کی بات کریں دین بتائے گا آپ کتنا عدل اور کتنا منصف ہے رہیم کتنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ کا مزاج ہے آپ دیکھ لیں کسی بچے کا رنگ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تھوڑا کیا مطلب یہ رنگ سے اس کے پہلے آپ بچے پہلے پیرنٹس افیکٹ ہوں گے پھر پیرنٹس فرسٹریشن نکالیں گے اس کے اوپر میں اس پر آوں گا میں دو پیرنٹس کی بات کروں گا ایک اتنے اوور سنسٹیو ہوں گے وہ سے مار دیں گے اور اتنے انسنسٹیو ہوں گے کو کہیں باپ جا کے سمجھے گا یا ماں جا کے سمجھے گا یا ڈیشوز کوئی بہت بڑی پاورفل کوئی جان ہاپکنز یونیورسٹی کا آکر کوئی چیتا بولے گا نا ان کو یو نو یا سن ہیشوز یا یا ڈاٹر ہیشوز جب وہ مر چکا ہوتا ہے ہلاک ہو چکا رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کی ٹھیک ہے اگر بچہ تھوڑا سا کچھ بچے سلو ہوتے ہیں آٹیزم آج کل اتنا پھیل رہا ہے آپ کی آپ سلوشن اورینٹڈ لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتے آپ لوگوں کو بیش کرنا ہے آپ اس کو انڈیفرنٹ سمجھ کے اپنے آپ اللہ کی دین حالہ کے ساتھ تو سر منٹل ہیلتھ ایشوز پر اگر آپ بات کرنا چاہتے تو آپ ایک نارمل فیزیکل آدمی کی منٹل ہیلتوشی پر نہیں ڈسکس کریں یہ اگین باعث ہے آپ وہاں سے شروع کریں جو سوسائیٹی کا سب سے پساوہ طبق ہے پھر آپ اس کے اوپر آئیں کہ ہاں بھئی دماغ بھی صحیح ہے آنکھیں بھی ٹھیک ہیں شکل بھی صحیح ہے ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو کامل بنایا ہے صحت کے لحاظ سے پھول مرجا جاتا ہے ہماری لڑائیوں سے یہ پھول مرجا جائے گا اس کو اگر ڈانٹیں گے پبلک میں کئی کھانا کھانے گئے کئی پریشر اسٹیبلش کی ہو گئے آپ کے پر تو اس پہ فریسٹریشن کیوں نکال رہے ہیں آپ آپ کی یہ پرسنلی ہینڈل کرنا ایک سیچویشن کو مشکل تھا تو بچے کی بچے کی تباہی کی مار دیا آپ نے آگے سے بچہ رو رہا ہے وہ تو روے گا اس کا کام ہے رونا you know if a kid is not crying that means he is not normal دیکھیں عزائفہ کا فورا دو آگ چل گیا تو اس نے تین بچے انڈل کیا بچہ رو نہیں رہا تو normal نہیں ہے بچہ رو رہا ہے he is ultra normal وہ روے گا that's the only way he communicates to human beings to elders وہ سوائے رو کے اور اس کے پاس کوئی means of communication نہیں ہے اور جب وہ means of communication بھی آجے گا تب بھی رونا اس کا an act of existence ہے survival ہے اس کا آپ handle نہیں کر سکے آپ کے اپنے issues سے آپ کے اپنے داتکوں نانکوں سے issues سے یا آپ کے اپنے سسرال سے keep it to yourself ابھی بی بچے پہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی تو سرکار آپ کے یہاں میری نظر میں میں stats پہ بات نہیں کروں گا کہ 80% یا 90% لیکن میں اکثریت لوگوں کو اب جو parents ہا رہے ہیں وہ بہت ان سے بلا رہے ہیں پرانے دور کی وہ کہتے ہیں نا حل الفضل ہی فضل والوں کو جانتے ہیں تو جتنے حل البیمار ہیں نا حل مرض ہیں وہ مرض کو جانتے ہوں گے جنہوں نے باقی وہ 90's کے بچوں نے جو depression دیکھا ہوئے جو mental health issues دیکھے ہیں وہ 2000 کے بڑے اچھے parents ہیں 2010 20 کے لیکن 60's کی پیڈی جو تھی 90's کی پیڈی کو ہینڈل کرنے کے مسئلہ یہ تھا ان کا مسئلہ یہ تھا and in their age a sign of softness and weakness is your death اس زمانے میں مرد کمزوری دکھائی نہیں سکتا تھا رو نہیں سکتا اس کی struggle اتنی پتھر مار struggle ہے جتنے بھی آپ 1960's کے developed لوگ ملیں گے پیسے والے لوگ ملیں گے بڑے empires create کرنے لوگ ملیں گے آپ کو ان کی personality میں پختگی دکھتی ہے اور پختگی آپ کئی بہت جگہوں میں نفرت میں convert ہو جاتی ہے یہ انسان ہی نہیں ہے اس میں رحم نہیں ہے اس پرانے والے اس سے سکت ہوں گے آپ آگے سے کل لیں کہ it's actually the parents the parents and the parents ماں باپ ہیں سب سے پہلے اور اگر وہ اپنے problems میں فسے ہوئے ہیں یا اپنے deficits میں فسے ہیں یا اپنے traumas میں فسے میں یا اپنی لڑائیوں میں فسے میں یا پیچھے سے ایک burden carry کر رہے ہیں یا رو نہیں سکتا اور واقعی ہماری یہ کتنی carnivorous society ہے in the world of man small sign of weakness and it's going to activate the predators out there تو وہ گھر میں بھی لے کے آگیا اس میں جا جا جو اس کا بھائر سربائی بھائی 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 جب جب گھر میں لے کے آئے اس میں فرقی نہیں کیا کہ عورت کو ڈیل کرنے کا بچوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ باہر کے کارنی ورس سے اور جنرل سے لڑنے کا طریقہ سے مختلف ہوتا ہے جب وہ ہی کیری فوروڈ ہوا مزاج وہ ہی ماں باپ سے آیا وہ پچھلی پیوڈی سے چلتا ہوا ہوئی کیونکہ بھائیہ سکھ نائنٹی سے پہلے کے لوگ ایک عجیب جنگ میں انوالڈ سے اور نائنٹی کے بات کے بیچ میں ہمیشہ نگلیٹ ہوئی ہے اور آپ کے ہائٹرس کے پاس سائکولوجیس کے پاس جانا یا کسی بھی کاؤنسلر یا مرشد کے پاس جانا is a sign of weakness in old times اس لیے اس سے بڑھ لوگ ڈینائل میں گزر جاتے ہیں accept کرنے کے لئے انہیں ڈپریشن ہے ڈینائل ہی میں اس کے صدیان گزر جاتی اس پہ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو تو کافی لوگ نے اس پہ کرتیکل انالیس کیا تھا یہ کیا بات ہو میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اس ایک permanent state نہیں سمجھتا میں اپنی زندگی کے اندر کیا میں اپنے دین سے اور جو اللہ نے دین کو ایڈریس کیا مومن کی ایک permanent state of disorder نہیں ہو سکتا کبھی میں اس لحاظ سے بات کی تھی کبھی بھی غم permanent خوف permanent ایک permanent تو کھڑی ہے نا اپنی جگہ پر کہ رسولوں کے ساتھ اتنے tough حالات آئے تھے کہ ان کے بھی دل ٹوٹ گئے میں اس سے اچھے الفاظ نہیں بول سکتوں گا یہاں پر تفسیر کو ملغوزے خاتے رکھتے ان کے بھی دل ٹوٹ گئے وہ بھی پریشان ہوئے اس چیز کے اوپر انہوں قد 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 کی قوم انہیں ماننی نہیں بات تو state of mind فرشتے کا ڈسٹرب نہیں ہوتا ہمارا ہوتا ہے مگر state of mind permanent نہیں رہ سکتا that is an illness اور اس کے لیے شریعت کے پاس سب سے powerful tools ہیں اس کو naturalize کرنے تو میں تو آج اپنے self-help models ہیں سوال ہی بھاجن کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہمارے بات ہی نہیں کہ میں بات کر سکتا ہوں کہ میں کس state سے گزراؤ ہوں گ اگر کسی کو بول دے آپ کاؤنسلنگ کر والے مجھے پاگل سمجھے میں ٹھیک نہیں میں اس کی چھوڑے سے مثال مجھے دوہزار سترہ سے بہت دنیا اللہ نے مجھے قبولیت دی لوگ میرے پاس آج آتے ہیں نا کہتے ہیں ہم دوہزار سترہ سترہ سے سن رہے ہیں چھے چھے سال لگے ہیں ان کو مجھے سننے کے بعد بھی کہ وہ step up کر کے کاؤنسلنگ سیشن بک کریں کہ پانچ پانچ سال نہیں لوگ بولتے اس شرم حیاء میں یا شرم ہے یا اپنے اندر ان کی خود اتمادی اتنی ہے اچھا ایک اور بھی ایشو ہے ایک یہ ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے سوسائیٹی میں بھئی کہ ہمارے ہاں سب سے اچھے جواب اس کے مزے کے جب یار جاؤ دوسرا یہ ہوگا کہ تھوڑا بریک لے لو تھوڑا ریلیکس کلو تیسرا کیا ہوگا یہ آ کر رات ہوئے رہا یہ ایک عجیب آپ کا ٹیبو ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہلا ہے تو کسی اور کی معصوم بچی کے ساتھ جوڑ دیں اس کو پاگل بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے اس بچی کا کسور ہے کہ اس کو آ کے ٹھیک کرے بچی نے سوجا ہو مجھے دلہ ملے گا اس کو پروڈجیکٹ ملتا ہے اگر یہ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے یہ ہوتا ہے صاحب کتاب بیٹا جڑا کوئی جناتی اثر لگ دا پیسا میں جن جن چمڑ گئے گا انہوں کو جادو جدو کرنا آپ کے ہاں اس اشیو کو ایک پارٹی ایک سیپٹ ہی نہیں کرتی دوسرا آپ کے ہاں پرسنلی بھی ایک سیلو ڈینائر ہے ہم خود بھی ایک سیپٹ نہیں کرتے بھائی کہ میں اس واک آف لائف میں ہل چکا ہوں اور وہ میرے ساتھ بھلا میرے اندر ایک بہت عرصے سے پل چکی بھی ہے اور اب بہت سیچویشن کے اندر اس کے امپیکس میں دیکھ چکا ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں اس کے ازباب کے اندر آپ نے ایک پیڈنٹس کی بات کی اس پر بچے کا کنٹرول نہیں ہے آپ نے نیولی ماں باپ بنے ہیں پیڈنٹس بنے ان کو آپ نے ایڈریس کیا کہ انہیں بچوں کا خیال رکھیں لیکن ان بچوں کا تو کوئی کسور نہیں ہے ان کو ایسی تربیت ملی ان کو ایسا محول ملا کیا یہ واپس آنے کے لیے پچھلے دنوں نہیں دیکھا میرے پاس ایک آدمی آیا میں نام نہیں نہیں سکتا تھا اس نے کیا بات بولی اس کا جس انسان کے ساتھ ایشو تھا جو بھی تھا میں نے اس سبھل ہے is there any way you can communicate to him وہ 35 سال کا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اچھی پیسے والی فیملی کے لوگ تھے وہ کہہ رہا ہے نو میں نے کہا کوئی ایسا ہے who can talk down your father سبھل اللہ ایسا کبھی ہوا نے کسی soft moment پہ کہو مجھ سے گلتی ہو بیوی بچوں والا آدمی ہے پیسے والا آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات ہی نہیں کر سکتا I can't talk to my father at any level اسے غلط سے پروف کرنا تو بات کی بات ہے میں جتنی دیر انگیج ہوں نوضہ سے فارغ ہوں اور میں بھاگ ہوں پیر وہا سے imagine اس آدمی نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا ہمیں اپنے اپتدائی سالوں کے اندر اس کو وہ محول دینا ہے کہ وہ ساری زندگی بھاگ کے میرے پاس ہے اللہ نے مجھے چودہ سال بعد ادا دوئی ہے میں بھی ایک ایک ہیومن بینگ مجھے فرسٹریشن لیویلز نہیں آتی گھر کے کام ہے پچاس پھٹیک ہیں تم لوگ ہو ادارہ ہے سسطم ہے but don't take your فرسٹریشن out on the kids let them feel کہ وہ فسے گا وہ ڈرے گا وہ گبرائے گا وہ گرے گ اس نے باپ کے پاس آنا ہے father should be a sense of security sir آپ 90 سے پہلے structure ہی دیکھ لیں عجیب سے آپ بات کرنا دور کی بات بات ہی نہیں کر سکتے تھے مجھے یاد اس طرح ہوتا تھا اب آنے والے چلو بھئی صاحب اپنے کمرے میں باگ جائے لیں ایک روب ہوتا تھا کہ جو ماسکلنک فگر تھی کہ شیئر آرہا رو اس کا اپنی شان ہے روب اسٹیبلش کرانے کے اپنا طریقے کار ہوتا ہے اس پر بھی میں بات کروں گا محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بھی روب اسٹیبلش کر آیا تھا لیکن جب آپ یہ ایلیمنٹ کر سکتے ہیں بھائی بیسک فرسٹ انسٹیٹوشن سے یہ لے کے آیا بھائی کہ اگر تم نے بات کی تو تم کمزور پٹھے ہو پھر آپ کی یونیورسٹی کاللیج لائف بھی ایسی عجیب بولی مسکلنلیٹی پہ کھڑی بھی ہے کہ جو بھی ہلکا سا کمزور ہوگا بیسٹ ایٹ 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 لڑکے کو ایک فیک پرسونہ رکھنا پڑتا ہے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈومین میں فیک پرسونہ رکھتی مینٹل ہیلت و باد میں جائے سربائیول کے اوپر ہی آپ کا اتنا کاسمیٹک سسٹم کھڑا ہو ہے مینٹل ہیلت 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 تم سے نہیں ہوگا بھائی جب یہ والا ایلیمنٹ آتا نین بیزاری نین نین ٹوڑ جانا سلیپ انسومنیا ٹھیک ہے انگزائیٹی ڈیسورڈر ایوننگ کے بکتوں کے اندر دل اور اس کو کون ہاتھ ڈالے گا پچھے سب ان کے پاس صرف گولیاں دے سلو کر دیں کوئی ریوارٹرل دے 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 سپرا فلکس دے 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 ان کے پاس یہ ہی ہے کہ اس کو سلو کرو اس کا دماغ اتنا ہلا یہ 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 اسپیکٹ کلکولیٹ کرنا وہ سپریچول اسپیکٹ بھی کلکولیٹ کر رہا جہاں اس نے اعتماد کرنا اللہ کے اوپر وہ میٹس کر رہا بیٹھ کے اور جہاں اسے میٹس کر نہیں وہ پروکیسٹینیشن کر رہا بیٹھ کے جہاں اسے اسنا ہے وہ اندر سے رو رہا ہے اس کے اوپر اور جہاں اسے رونے کی ضرورت ہے اس کے پر سنو کے بیٹھا یہ ہلاو ہے اندر سے تو میرا تو سوال ہے سوائیٹی سے بھی کہ میں سلوشن پر آنے کے بعد کس پر بات ہو کہ سوال ہے پہلا مسئلہ ایڈنٹیفیکیشن ہے اس کا ڈیاغنوزز ہے کون مانے گا کون مانے گا اس چیز کو اور کون اس کو رحم سے مانے گا کہ ہاں میرے بچے میں کوئی ایشوز ہیں اور کہاں اس سوائیٹی میں آپ کو فرشتے ملیں گے جہاں پہ ریشزم نہ ہو کمیونلزم نہ ہو ایک مہاجر لڑکا ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے پروونس کے لڑکے نے بھولی کر دیا زندگی میں اس کا ایک انسیڈنٹ فیمیل اپولیج یہ ریزنز بنیں گے نا اس کے آگے فیمنزم کو پروموٹ کرنے مرد ہوتا ہی اس طریقے سے اور ایک جگہ پہ آپ ایسے ہوں جہاں پر عورت ذات کئی معاملہ زیرو کرتے ہیں عورت ہوتی یہ 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 ہی چیز پر دین نے آکے بات کی تھی اس تو اگر تم قبر میں نہیں اتار رہے ہو تو کم سے کم اس قبر ایک طریقے سے یہ بھی قبر میں گاڑنا ہے نا ان کو کہ وہ اندر ہی اندر گھوٹ گھوٹ کے مر چکا ہو ہے کچھ بچے ہیں ان کے دانت بھائر رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نام رکھ کے کلاس لینا شروع کر سر آپ کیا فرق پڑتا اس ہے جہاں جو زیادہ مو کا فائر ہے وہ زیادہ چیتا ہے جو زیادہ اگلے کی کٹ لگا سکتا ہے لیگ پولنگ کر سکتا اس کو بڑا مہر سمجھ جاتا ہے آپ ایک کومیڈین کو عزت دے رہے ہیں معاشرے کے اندر جس کا سے نیچے گرا اس کے پیسے ملتے ہیں لوگوں کو تو وہ سوسائیٹی جس کے اندر بیشنگ کے اوپر آپ کا کانٹینٹ کھڑا ہو آپ کہتے ہیں یا بات کرے گا بچہ ڈر گیا جنورنلی ڈر گیا کسی کلاس میں گھور آگیا ڈر گیا کسی چیز سے ایک فیر کسی بھی سٹیٹ کے اندر اس کو ہٹ کر گئی تو میں تو اس پہ چاہوں گا ہیلنگ پر بات کریں آپ کہ آپ نے اس وونڈ کو ہیل کیوں نہیں کیا کہ آپ اس کو ہیل کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا محول کیوں کیا کہ اس بچے کو اپنا غم اور درد چھپانا پڑ ایلٹرا لیول کی وہ بات میں آئی گی آدم مولی صاحب کو پر دی ہے پہلے اس کی sense of belonging آپ نے توڑی خود سے پھر دوسری sense of belonging آپ نے توڑی سوسائیٹی سے پھر اس کی سینس of belonging آپ نے توڑوائی اللہ سے اس کے بعد آپ اس کو سوسائیٹی میں بھیڑیوں کے آگے آپ 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 پھر پھر آپ پھر بھی خیل رہی ہے کہ اگر لینڈ کروزر میں بچہ آگے تو وہ ہائیلی ایک سپٹیبل ہے اور ایک وین میں بیٹھ کے بچہ آگے تو اس کی کوئی سے ہی ہی مارکن ہو کبھی آو وو آو 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 می this is not going to affect that child when he feels کہ love is such a common thing i still remember جو pencil box ہوتا تھا اس کا بھی impact ہوتا ہے ہمیں آج بھی یاد ہے وہ پچیس روکھے آگے بھوتی تھی پیچھے وائٹ ہوتا تا تائیب وہ بھی کچھ بچے افورد نہیں کر سکتے تھی اگر غلطی سے پیرنٹس نے بڑے فکولا میں ڈلوا دیا تھا بیسٹ آن دوس پینسل باکس سن لنچ باکس سن باکس آئیت چائل اس فیلن سمتھن آئیت 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 ہم تو دیکھیں ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے سب ایک جیسے گھر میں آجائیں سب ایک جیسے ایک سپنس کریں یہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی بچے کو بھئی ہوتا ہے بڑے سکولوں میں ڈال دیں ہم وہاں پر بڑے گھرانوں کے لوگ آتے تو اس کو اپنے بچوں کو اس وقت تو کریں کہ یہ تمہیں سامنا کرنا پڑے گا یہ غلط ہے یہ غلط یہ غلط وہ اگر کچھ بولے بیٹا تم متاثر ہو رہے ان کو دیکھ کے آپ نے مسئلہ لے لیں میں پھر ابھی 18 سے 22 سال کی ایج گروپ کے مسئلے پہ جاتا ہوں پھر ہم واپس بچوں بجیں دو ہزار سوال کی ہوں گے میرے ساتھ شاید اسی ایک سبجیکٹ کے اوپر صرف لڑکوں نے ہم اپنی فیملی میں شادی کرنے کی بات نہیں کر سکتے it is considered as as shameful کہ لڑکا اپنی شادی کی بات کر رہا ہے میں آپ کو سب اتنی سی بات کر رہا ہوں عدیل کہ if you lock down someone to come and talk to you and communicate with you you killing a human being آپ ایک قتل کر رہے ہیں اس time جب آپ ایک آدمی کو lock کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آکے بات نہ کر سکتے ہیں گلتی کیا نا کوئی مسئلہ نہیں تم لوگوں سے نہیں ہوئی یہ غلط ہے دوست بننے دیے بھائے آپ کیوں دوست نہیں بنے اس آپ اس کا وہ imaginary friend کیوں نہیں بنے جو اس کو بعد میں کچھ بچوں کو جانتا ہوں بڑے stable family کے imaginary friend ہیں کونے میں بات کرتے ہیں کسی چیز سے they talk to imaginary friends they have imaginary dolls they have imaginary boys and girls they talk to it such a big mentor اس کو na man میں دیں گے بچے نہ save لگ گیا اتنی بدتمیزی ہے نا آپ کی society کے اندر جن چمڑ گیا انہوں جہاں کچھ صور نام جن چمڑ گیا ہوگا ہوگا جن بھی officially اس کو possess کرتا ہے جس کی weak end ہوگا اندر سے strong mindset کے اوپر جادو نے بھی اثر کرنے کے اوپر ان کے مختلف شرطیں ہی ہیں اقیدہ مضبوط ہوگا basic soil testing strong ہوگی اگر اس کا اقیدہ strong ہے اللہ پر اعتماد اس کا proper ہے کائنات کے format کو سمجھتے اور صحیح پروسس سے ہے اس کو کہا پڑھے اپنے دو افکار پڑھے قرآن پڑھے اپنی وائیوز سے آ کے اپنے issues کرے گا میرے یہ مسئلے ہیں اس طرح کی دنیا سے جنگ لڑکے میں یہ پیسے کما کے لاتا ہوں اور بیوی اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں نا مام پر کتنے مرد صرف اپنی بیویوں سے بات نہیں کر سکتے وہ کتنی محنت مشکل سے مقام تک پہنچا وہ سنانا چاہتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں جی بوسٹنگ اور امیجن ایک عورت اپنا issue لے کے اپنے husband کے پاس آ اپنا کوئی بھی issue ماضی کا issue لائے لونلینس کا issue لائے اور آپ شٹ ڈاؤن کر دیں اس عورت کہاں جائے گی ہو چاہی نہیں دبائے گی نہیں دوسری جگہوں کے اوپر ڈل اس لئے لگاتی ہیں عورت یہ extra marital affair اس لئے husband attention نہیں دے رہے یا وہ اپنی مہکوں میں مو اس لئے زیادہ مار رہی ہیں اور ہزبن کے ساتھ spiritual bond نہیں ہو آپ نے شٹ ڈاؤن کی ہے آج تو اس ساری ابھی تک کی بحث ہے why are you shutting down people in coming and bringing their issues اور اگر اسی چیز کو میں کہ اگر liberals بھی اس چیز کو کبھی highlight کریں آپ انہیں بھی گندہ کر کے زلیل کر دیتے ہو کہ یہ western agenda پر بیٹھا آدمی کیوں اگر ایک انسان child abuse اس پہ بات کر رہا تو اس کا یہودیت سے کیا تعلق ہے ایک آدمی اگر women rights پر بات کر رہا ہے اس کا یہودی illuminati ایجنڈے سے کیا تعلق common rights پر اگر وہ بات کر رہا ہے آپ اس کو accept کیوں نہیں کر سکتے اس کے موں سے بات نہیں اچھی لگ رہی آپ کی liberal وکیلوں کے پاس جا کے اپنے cases لڑتے ہیں اور ان کے مسئلے جب فستے وہ بھی انہی مولویوں کے پاس آتے ہیں اپنے طلاق کے اور دوسرے issues لینے کے حساب میں اس کے چھوٹی مثال دوں بہت سخت بات ہے لیکن میں کر دوں گا جن سیاست دانوں کی بیس کے آرچ رائیول ماں ہوں گے بیک اینڈ کے اوپر ان کی یاریاں چل دیں مرنا لڑنا تو عوام نہیں ہوتا یہ پروفیشن ہے اسی طریقے سے یہ liberal اور orthodoxy کی جتنی بھی جنگ ہو جائے فرنٹ پہ دوسرے پہ بیشنگ کر لیں بعد میں ان کے جب کام پڑھیں گے نا دوسرے سے کام چلا رہے ہوتے ہیں بیٹ سمجھ رہے بڑے سے بڑا liberal ہوگا کئی مولوی کے نیچے وہ بھی جاتا ہوگا اور بڑے سے بڑا مولوی بھی ہوگا اس کے بھی دس کام liberal سے نکلتا ہوگا جس سائنس کے اوپر گھوڑا چلا دیتے ہیں اسی سائنس سے ہلپ لینی ہوگا سو آل 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 بیری اناپروپریٹ چلیں coming back to the point is آپ سوچیں یہ مسئلہ اس کو یہاں تک لیلیں انسان ہے ٹوٹا وا دیندار عالم یا کسی مولوی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کر اس کو یہ اللہ کے نبی کتنے اوپن تھے ایک شخص آیا اللہ کی اس نبی کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت دیتے آپ سب نے اس کو کہ اس کی جادی دی تمہاری ماں ہے بہن ہے سمجھایا اس کو سمجھا گی سر آپ سب کو چھوڑیں مسجد کے اندر ایک آدمی تھا اس کو نہیں پتا تھا اس وقت مٹی کی زمین ہوتی اس نے کشاب کر دیا صحابہ گئے مقدس زمین ہے یہاں پہ اللہ کا نام لیتا سر نے کہ اس سر دیتے دیتے اس تنگ اس نیچر سکال اتنا برد آپ نے پانی بھا دو اس کو سمجھا دو یہاں ان دیسے یہ اتنا اوپن انوائرمنٹ سر میں آج بھی جانتا ہوں میں ایک مسجد کے پان سال متعلی رہا ہوں ڈی اے کے اندر سنس 2007 2012 تو بھی آتا تھا میرے سام یہ جتنے بھی بزرگ ہوتے مسجد کے جن کا الٹرا دین جاگ جاتا سکسٹی سکٹی کے اندر دنیا سے جانے کا وقت ہوتا کیا گیا تھا مسجد مجھے آج بھی آدھ گریب آج اتنا گندہ پھڑ گیا تھا ایک انکل نے مسجد میں اس کو پھر اسی طریقے سے بچے آتے تھے نینے انگریز محول کے بچے تھے او لیویل کے بچے تھے تم لوگ کیوں میں پیزے منگا لیا کرتا مسجد کے بچے خوش ہو جائیں گے اس پر بھی فتنہ اٹھا دیا کچھ ماں کے لوگوں نے مسجد نے نبی چیز انٹریڈوس کر رہی ہے اللہ نے دور دور پیز ہم دا سی تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ سوچ ہے جس کے تحت آج ہر بندہ دوسرے بندے سے کٹا ہو اس چھوٹے سے منٹل ہیلتھ ایشو کو جو بچپن کے ٹرام سے لے زندگی کے ٹرام اس کے نجاز شٹ ڈاؤن ہو ہے کوئی اگر پوچھتا ہے اس کو کیوں لوگ اتنا سنتے ہیں کیا ایسی خاص بات ہے اس کے اندر جو ہمارے اندر نہیں کیا علم ہے اس کے پاس سوچنا چاہیے میں کیوں گئے لوگ اس کے پاس آپ کے پاس سونا بھی ہے آپ کے پاس چاندی بھی ہے آپ کے پاس علم کے خزانے بھی ہیں سوچو نا اس کے اندر اس کو ضلیل کرنے کے بجائے تم سوچو نا پبلک نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا اور یہ اور بھی لوگ سمجھیں کہ خان کے پاس بہرحال آپ اس کو ڈالنا چاہی نہیں ڈالنا چاہی آپ کیا وجوہ آتے ہے کسی بندے سے بڑی ڈل لگی ہوتی ہے سوچو نا آپ کیا اس نے ایسا کیا ہے ہوا میں کوئی بیسیس ہوگی سر میں آپ کو اتنی بات کرتا ہوں یہاں مسلمان بھائر جاتے ہیں کیوں اتنا امپریس ہو جاتے ہیں اگلوں سے کیا ایسا sorry thank you welcome وہ کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یہ جملہ میں نے تقریباً اکثر لوگوں سے سنا ہے یار ان کے پاس سب کچھ ہے بس ایمان نہیں ہے اخلاق سب سے attractive چیز تھی نا اخلاق تیار محبت openness sitting down listening listening کی capacity نہیں کسی کا دل کی بھڑا سننے یار گھنٹ آوٹی کرنے آئے نا پر سن لو بیٹ کے اس کو چار جگہوں پہ آگ لگا دے گا بہتر ہے اپنی آگ یہاں نکال دے اسی سوچ سے نہیں آپ لوگوں کو سنتے بھڑا پڑا نکال دے میرے کو مسئلہ نہیں میں سسٹم کا کیئر ٹیکر ہوں اگر کئی اور نکال لے گا نقصان ہو جائے اچھا ہے میرے بھی نکال دے تو یہاں پر تو آپ نے تو عجیب سے آرچ کل سائنز بنے میں دو مندے چیخ رہے ہیں ایک دماغ میں اس کے چائلڈ ہوڈ مانسٹر کو ڈیل نہیں کر سکتا اور اب وہ مانسٹر آپ ڈیل کرے نہیں کریں وہ مختلف شکلیں اختیار کر کے عجیب لیول کا کینسر ہے وہ اس کی لیٹر سٹیجز میں کس طرح امرج ہو کہ اس کو اس کی اولاد کی بیس تیس سال میں کہاں ڈیمج کیوں آپ نے اس پہ شاوٹ کیوں کیا ایتھ تو باوم بلاسٹ ہوتا چیزیں ٹوٹتی ہیں ادھر بھی بڑے پاگل ہیں بڑے سائیکو آپ کو ماں بھی مل جائیں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ issues ہیں جس کے تحت اس کی life کی direction اور اس کے careers اور پہلے دس سال کی محنت ہے بچے بات لیکن آپ نے بات کی سینسیشن کی تو اس کو میں تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک وائکیوم ہے آپ کے دل کے اندر جو کہ آپ کو وائکیوم بہت عرصے سے اب ایک نورمل آدمی جس کے پاس وائکیوم نہیں ہے وہ اس سینسیشن کے ساتھ یا سامنے والے اوبجیک کے ساتھ یا معاملے کے ساتھ اس طریقے سے اٹیش نہیں ہو سکتا جو ایک وائکیوم والا آدمی ہو کا بکاوز وہ سیکھ کر رہے ایک چیز کو ٹھیک ہے اب فور اگزامپل مجھے ایک چیز بچپن کے اندر میرے تو جو میری ایک انیشیٹیف کی طاقت ہوگی وہ اس کی نہیں ہو سکتی جس کو مل گیا تھا بچپن میں میں سمجھتا ہوں کہ میس فٹس جتنے بھی ہوتے جن کے زخموں کو ہیلنی کیا ہوتا وہ ان زخموں کی تاب کے اندر اور زخموں کے درد کے اندر بہت کچھ ایسا اچیو کر جاتے ہیں جو نورمل آدمی نہیں کر سکتے پہلی بار یہ تو اللہ کی تخلیق ہے کہ جو فطرت سلیمہ پہ نیچرلی صحیح آیا اس کی جس کی حوپ بھی ماں باپ نے صحیح رکھی اللہ سے اتنی مخلوق سے اتنی خود سے اتنی خوف بھی اس کا صحیح بیلنس اس کے لئے میں بتاؤں گا پہلے آپ مانیں تو محبت ہے اس سے کتنی اس سے کتنی اور خود سے کتنی غصہ ہے اللہ کے معاملے میں کتنا رکھنا ہے لوگوں سے کتنا رکھنا خود سے کتنا رکھنا اسی طریقے سے جیت ہے اس کی definition اللہ سے ریلیٹڈ کتنی ہے مخلوق سے ریلیٹڈ کتنی ہے خود سے ریلیٹڈ کتنی ہے کائنات سے ریلیٹڈ کتنی ہے ہار ہے اللہ سے ریلیٹڈ کتنی ہے مخلوق سے ریلیٹڈ کتنی ہے چھے بول دی میں ابھی آپ ہاں ہاں فیر لف اینگر سکسس اور فیلیر ہیپی نیس اللہ سے ریلیٹڈ کتنی ہے خوشی اس کو کوئی تسکیہ کے سٹرونگ ہیٹس جب آدمی نیچرلی فائن انرگیز لے کے آتا ہے وہ اس کا بھی باپ ہوتا ہے جو مسفٹ ہوتا ہے اندر سے کیوں کیونکہ اس کے باپ نے اس کی بیلنس اندر اس کو غم دکھ گیا اب بیلنس ہوا ہی اس طریقے سے ہوگا کہ اس کی فائنبلی نے اس کو ایک پورشن غم دکھایا ہوگا تو وہ ڈینٹ ادھر آگیا ہوگا اس کے معاونہ اس کو ایک پاورفل انٹی کا خوف ایکسپیرینس کرایا ہوگا جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہو تو اس ٹریننگ کا بھائی میں نے اپنے بچے کو درد سکھانا ہے کہ دگلے کا درد کیا ہوتے تو اسے درد کے کسی سٹیت سے جوڑوں گا تو وہ درد سے گزرا اور اس میں درد سٹیبلش ہوگیا اور وہ ویکیوم لے کیا اور اس کو کسی نے کیٹر نہیں کیا لیکن جب میں ایک پروجیک کو صحیح طریقے سے ہنڈل کر رہوں گا تو میں سیلف انڈیوز پین ڈالوں گا کنٹرول ہوگا کنٹرول پین انڈیوز کروں گا تاکہ اس کی ایکسپیرینس کے اندر غریبوں کا دکھ آ جائے امیروں کا دکھ آ جائے دونوں سوسائٹیز کے فیکشنز کا پین ڈالوں گا سینس ڈالوں گا یتیموں کا آ جائے مسکینوں کا آ جائے بے اولادوں کا وہ گزر رہا ہوگا تو اس کا منٹل ہیلتھ گزر رہا ہوگا نا ان چیزوں سے طول تو اس کا بھی ہے وہ ایک بیگج کا طول لے کے پہنچے گا اور یہی لوگ زیادہ کیپٹیویٹ ہوتے ہیں غلط سنتوں میں غلط ایکٹویزم میں کیونکہ وہ ایک ویکیوم ہے کیونکہ اس کی ولنیریبیلیٹی ایک پورشن میں اتنی زیادہ ہوگی اتنا ایمیچوریٹی ہوگی اس کی اگر وہاں آکے کسی نے سپرنکل کر دی ایسے ہی ہوتا ہے اب جس کو گھر میں محبت نہیں ملی ختم خالی ایک جملہ ہوتا ہے یہی لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں دھوکہ ملتا ہے نقصان ملتا ہے مزید نسفٹ بنتے ہیں یہ ایک ہی اینگل میں وہ لیئرز میں بندوں کو چیک نہیں کر رہا ہوتے ایک پورے سٹرکچر کے ساتھ کائنات کو نہیں سمجھ رہا ہوتے وہ ایک ٹوٹے وے اینگل سے دیکھ رہا ہوتے ٹوٹے وے اینگل میں کوئی لڑکی پسند آجائے کوئی سپیکر سمجھ میں آجائے کوئی عالم سمجھ میں آجائے کوئی انسلوینسر سمجھ میں آجائے کوئی آتی تو اس نے مجھ صرف یہ آتا ہے اور میں دو بندے نہیں ہینڈل کر سکتا میں خود کو ہینڈل نہیں کر سکتا مجھے اعتماد کرنے میں اتنی میں ہمارے ہاں یہ چیز یہاں تک پہنچنے کے لئے اتنا برین چاہیے ہوتا اور اتنی لک چاہیے ہوتی اللہ کی طرف بجر و توبیق کرنی ہے کب کسی کے پر ہاتھ ہلکا کچھ نہیں تو ایک ایسا آدمی جو مسفٹ ہوگا ایک ایریا میں یا دو ایریا گندر اس کی وجہ سے اس کی آپ کو ایک سپیشل پرفارمنس ایک لیول پر اتنی زیادہ امپیکٹ کر رہی ہوگی مگر وہ باقی اینگلز میں کچھا ہوگا اس لیے یہی لوگ زیادہ فتنہ کریئٹ کرتے ہیں جو ون اینگلر فورس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور پبلک جو ہوتی اس کی ایک فورس اور ایک مظہر اور ایک شخصیت کی اس اظہار میں اتنی ڈوب جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر اور بہت سی بیمار اور پھر ہماری پیچھلی جس پر ٹائم لگا جس نے خود پر لگایا ٹائم اور اس پر ٹائم لگایا گیا اور اس کو معاشرے کے سارے فیسٹ سے سلولی گزارا گیا اس کی قیادت میں اور اس کی قیادت میں بہت فرق یہ چل گیا جس دن یہ رکے گا نہیں کیونکہ اس کے پاس ایک انرجی نہیں یہ بندہ انرجی کے ساتھ آیا ہو تو اس کو کنسسٹنسی ایشو نہیں ہوگا کبھی اس کو اٹھانے کے لئے اس کے پاس بہت کچھ ہے اس کے پاس اٹھانے کے لئے دو ہتھیار ہیں جس دن ان دو ہتھیار سیچیرٹ ہوگئے اس کی مہار مہار پارفول دن ٹوٹا وہ انسان جو میدان کے اندر دکھ دکھوں میں دوبا کتھ تھا ٹھیک ہے مہیند تو گھوڑا کامیاب یہ شورٹ رن میں بہت اچھ ہے اور وہ سنگل ڈیمنشن جو ہے اس کا سکسس زیادہ ہو اور جب فطرہ سلیمہ ہوگا اس کا ہر فیسٹ کے اندر ہو کیونکہ وہ لیٹ آئے لیٹ آئے گا وہ ایک 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 مکس سے آرہ ہو مگر وہ بہت خوبصورت ہوگا بہت سٹیبل ہوگا ٹھیک ہے جو شایخ اس کے اندر منٹل ہیل سے لوگوں کو اس نام سے یا اس کونسپٹ سے لوگوں کو اس لیے نفرت تھوڑی سی سمجھے ہم کہہ دیں کہ مائنڈ سیئنسیس کہنے مائنڈ سائنسیس کہہ دیں اس لئے لوگ تھوڑا سی لوگ انکومفرٹیبل ہیں یا پسند نہیں ہیں یا جو ہمارے بڑے انکو پسند نہیں ہیں جو سکسٹی سیوینتی سیوینتی پیدا ہوئے انکو بھی اسشوز ہیں فیکیشنز پہ بھی لے کے جا رہے خرچ بھی کر رہے لیکن اب ڈڑکی بول رہی ہے ابھی بول رہی ہے میری اس کے ساتھ میٹل ہلس ہی نہیں یہ مجھے ٹورچر کرتا ہے میٹل اور اس کی ویسے بھی سیپریشن ہو رہی ہیں تو ماباب نے دیکھا اچھا یہ بھی ہوتا ہمارے دور میں تو گزارہ کر لیا کرتی تھا ان کے ہاں تو الفاظ یہ تھے جنازہ ہی نکلے گا اس کے ایک فائدے بھی تھے دوسرا یہ امپلوئیز ہیں پہلے تھا کہ آپ والد صاحب کے آفس کے اندر بھی ہوں گے اور پرانے زمانے میں جتنے تھے بیس بیس سال لوگ کام کرتے تنخواہ مل رہی ہے گھر چل رہا ہے سب کو چل رہا ہے علاج علاج کے پاس مل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ورک انوائرمنٹ پسند نہیں آرہی میری مینٹل ہیلتھی ہیلتھی ہیلتھ ہیلتھ ایمپلوئیر جائے وہ کہہ رہے یہ کیا بھلا ہے ماں بھول رہے بیسز بنا کر رشتے بھی ٹوٹ رہے ریٹینشن بھی مشکل ہو گئی کوپریٹ بھی پریشان ہو رہے بھر بھا 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 مینٹل ہیلتھ ہیلتھ ٹھیک نہیں سر میں آپ کو بتاؤ اس سے بڑی بات یہ کہ وہ چیخ چیخ چل آکھے بھی کہے گا انہیں پھر بھی سمجھ نہیں سکتے بہت مشکل ڈیپریشن ایک لفظ ہے جو پرانے لوگوں کو سمجھ میں آگیا یہ کوئی چیز بھی بڑی مشکل سے ڈریل ڈاون ہو گیا ہر کسی کو ہر کسی دوائی میں بھی تکیس ساتھ بھائی مشکل سے سمجھ میں آیا لوگوں کو یہ بھی کوئی چیز زینیکس زینیکس دی بھی ہیں نا ان کو تو بھائی کچھ ہوتا ہے ایسے شخص کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ بچہ سنسیڈیویت ہوا سی جس کی سنسیڈیویٹی کا ساری زندگی خیال نہیں رکھا گیا جس کی معصومیت کا خاندان نے قتل کر دیا جس کی کرنے وہ ٹھیک ہے ایسی بات نہیں کہ وہ care نہیں کرتے ایسی بات how do you expect a man جس کو خود mercy نہیں ملی how will he understand کیونکہ کتنے brutal حالات تھے اور آخر جہاں ہمیں تو ہمیں مسئلہ لگی گئی میں ایک بات ضرور کروں نادیز کو یہ بات تو ہوتی آج دنیا ظالم ہے نادیز کیونکہ آج میرا اگر if my father went through something تو میرا خیال اپنے بھائیوں گندر جو میرا سفر ہے میری طرف کیونکہ میں ایک ایسی فیل لی جس پر مجھے باپ بادوں سے کوئی back نہیں کی اس طرح میرے سارے بھائی بزنس میں آج اللہ سائد پر بھی آیا شادی بھی اسی محول گندر کی بھی نہیں جو اپنی جگہ بنانے میں جو میرا حشب ہے جو میرا حب وہ میں جانتا اور آج اللہ کے کرم سے عبوکس طریق سے بھائی صاحب کا جملہ ہے وہ کسی بیٹے کے لیے کہتے سوا گر وہ مجھے کہتے ہیں جتنی تنکی تنکی برداشت کی اگر میں اتنا بندے بجھا تھے لاش بجھا تھیں جتنا تیرے سار کیا لوگ وہ آج میں کہتے ہیں جتنا تھے اب ایک فائدہ اس پختگی اور سکتگی دیکھنے کا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہم سے ٹکرائیں بہت بہت پارفولی سٹرونگ پارنٹس اور دبا کے مکی آپ اس کے زندگی رہی ہے اور ایک بڑا ان کا معاملہ رہا ہے اس سے ایک اپیٹ کیا ہے کہ جو سٹرونگ ہیں وہ اتنے سٹرونگ بچے ہیں بڑے بڑے معاشر ہے جن ٹکرائے لیکن ٹل نہیں ٹوٹی ہماری نقصان اس کا یہ ضرور ہوا ہوگا کہ وہ جو ایک سپیس مانتا ہے ہیومن ہارٹ وہ ایک سوفتنس اور سپرنکل چاہیے ہوتا ہے آپ نہیں رہا اس نے ہر انسان کے نیرے کلی نیرے ڈیمیج کی اور ان کے نیرے خود بھی ہوا ہوگا ہمیں بھی ٹرانس فر ہوا گا تو اس سے ہم کس بچوں نے بہت سبر کیا نائنٹیز والوں جو اولادے ہوگی انہوں نے بہت چہریں ہوگی لیکن اس کا بھی ایک نیگیٹیو امباکٹ آئے کہ آپ نے منٹل ہیلتھ سے کہہ 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 کہ اتنا اس کو سنسیٹیف کر دی اس کا نقصان ہی ہر جگہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے اس کی امیونیٹی نہیں بیلد ہوگی جیسے فور اگزیمپل ہے بہت سے لوگ بچہ گرے چوٹ لگے اسی طرح مضبوط ہو گبرانہ نہیں آم گرے گر ہمیں تو بچپا نے بتایا تھا جہاں امی اببو کی جہاں پہ مار پڑتی ہے وہ جنت جاتا ہے اس سے حصہ دس سال تو اسی طرح پڑتے رہے جو اس سب مار کھائیں جنت پہ جائے پھر بتایا مدرسے میں کاری سانس مار وہ سب جنت پہ جائے ہم نے کہ چلو بھئی دیکھیں میں بات کو آپ ایک بیلنس کے لحاظ سے جیسے ماں باپ کی مار نہیں بھائی اور جیسے مستاد کی معنی میں یہ بھی نہیں اب جیسے آپ کو بتاؤ میں اس جیسے کے بہت خلاف ہوں کہ جو بچے حفظ کرنے جاتے ہیں ان کو کاری ساب نہ دنوں سے مار لیکن بکی نجھے ایک دن بتا رہا تھا کہ وہ ربر کے پائد دنڈا ڈال کو اس نے مار خیار جیسے 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 نیوٹلائزنگ کا ہول ٹھنگ ٹھاٹ کہ ہر بندہ ہر ہمار کو نورمل نہیں لے گا صحیح ہے میں آپ بتا رہا ہوں سوشائیٹی کی انت لیبرلز کہاں پہ آتے ہیں وہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں جو معاشرے کی اقلیت ہے جو پوپلر سنٹیمنٹ کو اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں اس کے خلاف جائیں گے آماشر کہ تمہیں پوپلر بات کرنے کی شوق ہے تم پوپلر ہونا چاہتے تم پوپلر اجنڈا پہ کام کرتے ہیں یہ والے جو اجنڈا ہیں رائٹس کے رائٹس مومنٹ اور فلان اور ڈیمگان اور یہ چائلڈ ہے ڈیمگان ہے اس کے لئے لگی بیٹ اور اس کے لئے جو میک میک سپیس آپ اس روم کے جگہ بنایے اس جگہ بنایے ایک تو اجنڈا ہوگا جو اگلی لوگوں کے جنوی اگلی جنوی گیم جل رہی ہوگی یہاں آج کر ایک آدمی اس پورے سمندر میں آئے اس کو سپریچوال ایلیمنٹس پہ آئیں گے تسکیہ پہ بات کریں گے لوگ کو رولائیں گے آپ یہاں سنٹری کر سکتے آپ نے رائٹس کے پر بات کرنی آئے یہ آپ پہ دویوی دویوی پہ دویوی پہ دویوی سپیس سپیس پہ سپیس اگر تو وہ جنوی کو سرف کرنے کا مقصد تھا وہ دیکھ جنوی کوس کبھی بیاس نہیں کسی پہ جہاں سے بھی جگہ بنے دینی علم سے دنیا علم سے آئے سوش اکتبیزم سوش پیلینشل اس سے بزنس آنٹرپیئر بنے وہ کبھی بھی سوسائٹی کو بائیس ہو کے الگااباد سے نہیں پکارے گا غریب جاہل غریب ہو یہ والے elements کے ساتھ نہیں آئے گا اس کے اندر بائیس نہیں سٹارٹ وہ جہاں سے بھی میرا ایک بہت orthodox conservative سٹارٹ ہے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی کے حق میں بات کر نے کے اندر غلط غلط ہے جو غلط ہے اس کو میں ڈریس کر سکتا اس کا طریقے کار ہو اگین وہی بات ہے mental health issue یہاں بھی آئے گا اب mental health issue اترہا trauma بات ہے کہ وہ drama جو ہے سب کو انکم بات سکتا بات بات سکتا بات بات سکتا بات ایسے ایک 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 بات issue ہم سکتا میری کوئی بیس سکتا بات 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 سکتا بات جو سکتا بات جی بات آپ نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی نفاق جو ہے وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ہو تو وہ دین کا مسئلہ ہے لیکن نفاق ایک پرشنیلٹی کے اندر بھی آ سکتا ہے جس کا دین اگر اسلام اور کفر کے بیچ میں نہیں سب سے بترین شخص دو چہرے والا ذلو جہن یہ کیا یہ ایک پرشنیلٹی ہے ذلو جہن اگر دینی عمور میں ہے تو وہ تو منافق رہی وہ دنیاوی عمور میں بھی تو ہو سکتے ہیں امریکہ میں بھی ذلو جہن ہو سکتا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں میڈز میں ہو سکتا ہے لیکن وہ ذلو جہن کے پیچھے ایک سیناریو ہوگا نا کیوں بننا پڑا کیوں ٹو فیس آپ نہ ہوئے یہ سارا ایمان کفر نفات کے پیچھے ایک سائیکالوجی تھی اب اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تقلیق کی اور اس وقت ان کی پیٹ سے سارے بچے نکالے تو جنتی بھی علیہ دہ کرتی ہے جھنم والے بھی علیہ دہ کرتی ہے اس پر بڑا ایک کانٹرویرشل اس وقت بحثیں ہوتی تھی ہم جب پڑھتے تھے یہ تو پری ڈیسٹینڈ ہے تو ہمارے کام کرنے ایک زبردست اصول اللہ کا کہ اگر میں ان کو جنتوں میں ڈال کے جھنموں میں ڈال کے بھی لوٹا دوں نا انہوں نے وہی کرنا ہے یہ وہ رومے ہیں یہ کریں گی ہوئی اگر ہم ان کو لوٹا دیں انہوں نے پھر وہی کام کرنا اور یہ کوئی فورسپل ہی نہیں ہو رہا آپ اپلائے کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ بندر کی گلاتی ویسی کی ویسی ہی رہی اب وہ پروسس کے اندر کس طرح بنیں گے اس میں جللہ کا کوئی جبر تھوڑی ہم کوئی جبریہ کا کیدہ تھوڑی رکھتے ہیں جو بارے کا بچاتا ہے منافقت کو اوٹ کرے گا منافقت کو اوٹ کرنے والا ایک مانسیٹ ہے نا بلکل وہ اندر کہیں چوٹ تھی وہ چوٹ آگیا اس نے منافقت اوٹ کرنی اور ایک نیگٹیوٹی کی امامت کو اوٹ کرنے کے لیے بھی ایک مانسیٹ چاہیے فراونیت کو بھی چاہیے ایک آدمی آیا ایک سکیل سے اوپر آیا ایک سسٹم سے اوپر اس نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے انسانوں کے معاشر میں پینیٹریٹ کر کے پوزیشن بنانے کے لیے میں پیسیمیزم اور نیگٹیوٹی سے آگا مطلب میں اوپر کے اجندے سے آگا میں ابلیسی اجندے سے آگا ان کے اندر بھی ایک سیل کر کے ابلیس تک پہنچنا میں مذاقبات ہو لی اور ایک پارٹی ڈیسائیڈ یہ کرتی ہے جتنا بھی ڈیبج اس کے منٹل مائنڈ سائٹ کر وہ اپنی ٹوٹی پوٹی سائکولوجیز اور اپنے ٹراماس کے ساتھ نہ خدر للمتقین اور اللہ زیمین ایمان کی ڈومین کے ساتھ رحمان کے ساتھ جوڑنا ہے ناگے پر تو یہ اوکشن کے پیشے سارے یہ ٹراماس ہی ہوتے ہیں لیکن یہ رومیں ایک ان کو آکٹ کریں گے اس کو آکٹ کریں گے بددر ہی نہیں وہ ہے جو دونوں کے ساتھ کھیل کوٹ کرے گا ون سائید ڈیکلیئر نہیں کرے گا ان کے ساتھ بھی رہے گا ان کے ساتھ بھی رہے گا یہ اس کا ڈیفنس میں کریں گے ٹھیک ہے اور یہ سارا منٹل ہیلتھ ایشیوز ہی ہوتے ہیں لیکن ایمان اچھا منٹل ہیلتھ ایشیوز مومن کے بھی سالو ہو جائیں گے کیونکہ جو ویکیونز ہوں گے اللہ پر ایمان اور آخرت اور یہ اس کو ہیل کر دے گا اور ابلیس کی پارٹی بھی منٹل ہیلتھ ایشیوز کو سورٹ آؤٹ کر دے گا ابلیس والی پارٹی اور شیطان والی پارٹی اور جو کفر کی پارٹی ہے وہ بھی منٹل ہیلتھ ایشیو نورمل کر دے گا مگر اپنے اپنے ازادیے کی ٹھیک ہے اپنی کمپنسیشن پانس کے ساتھ ویکیون کو دنیا لے دے دے گا ٹھیک ہے سامج گے وہ مطبع ابلیس دنیا لے دے گا پاور فیم پیسہ ڈرگس مانی سٹاپ کانٹیکس وغیرہ ڈانس ڈیوزک ڈالکوال وہ سب لے آگا دماغ کو مل گیا ٹھیک ہے ڈبا بھی مل گیا اس کو بھی بھی مل جائے بیچ والی پارٹی یہ سب سے زیادہ عجیب لوگ ادھر سے بھی چکھیں گے ادھر سے بھی چکھیں گے یہ کبھی بھی ایپچولیز ریڈرشپ کے اوپن نہیں آسکتے مگر یہ والی پارٹی یہ ایونچول وینر یہ دنیا بھی ہوگی اور آخرت بھی ہوگی یہ دونوں سے انٹرمنٹل ہے سب سے سٹرونگ ہی رب کی بات ہے کہ دیندار طبقی کے اندر نفسیاتی ایشو اگر آگئے ہیں کہ آ سکتے ہیں کیوں نہیں آسکتے یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی یہ تو پانچو اس نے پورے پروسس کے اندر نہیں بتائی کسی کے ساتھ اور وہ مدر سے چلا کے اور اس نے آٹھ سال میں ساڑھے نو سو ساڑھے نو آزار گھنٹی کی ایڈوکیشن کر کے چپن کتابیں افرس کر کے اگر میں میدان کے اتر کے ریسنج بھی کرے ایک بہت بڑے ایشو بیٹھا ہو سکتا ہے تو کیا کتنے بڑے بڑے سکولرز گزرے ہوں کہ دوسرے سکولرز کے معاملے میں بائس رہے ان کے خاص سکولرز کے بارے میں بائس رہے آج بھی لوگ بات کر جاتے ہیں تو یہی تو چیک کرنا ہوتا ہے یہ حصویت تاثر کی بنیاد پر کہا گیا یہ جنون ریفوڈیشن ہوس لیکن جنون بلیگ سسٹم کے اندر بھی کچھ لوگ اتنے آخیر رکھ آگے چلے جاتے ہیں کہ شریعت کی دوسری ڈیویرس کو سمجھ نہیں سکتے اور آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائیہ یہ اگر اپلائی ہو رہا ہے تو یہ اس میں سے یہ بھی تو استثناء لیبریجز ہیں تم اپنی اس بات کو کل کیوں منا کے پیش کر رہے جب دین شدد بھی ہو سکتی آپ کے اندر اس محل میں شدد ہے لیکن جہاں پر رخصت ہیں وہاں پر شدد اختیار کر رہے تو اس کا مطلب اللہ نے کہا سفر کے اندر لمادے کرو میں بھرم پڑے میں ٹھکن ہو گئی تو آپ سے نے فرمائے نا اور تین صحابہ نے آکے کان آٹے امم آشاء میں شادی نہیں کروں نہ روزے نہیں رہا لات تقدم بہینا جدی اللہ رسول اللہ اس رسول سے آگے منتظر ربی صلی اللہ کہا میں فور بیٹ دے رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ تقوی تیار کرنے کی تمہیں کیا ضرور ہے آپ سن اس کو سٹانڈرڈ پہ لیا باپس میں چل رہا ہوں میں شادی کر رہا ہوں میں صاحب کتاب کر رہا ہوں تو رگارڈلیس آپ کچھ بھی ہوں آپ عالم ہو آپ مولوی صاحب ہو یا پی ڈ ڈ ڈ کرو اس سے پہلے کہ کوئی بھائر والا آ کے آرڈٹ کرے گا میرا اینڈنگ نوٹ اس چیز کے اوپر ہے کہ دیکھیں جو میں اپنے دل کی ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے اس کے ساتھ میسیب ہو جاتے ہیں بچپن میں اس کے ساتھ بڑے ٹراما ہو جاتے ہیں انسان کو ڈر لگ جاتا ہے انسان تیزی دکھا دیتا ہے کسی جگہ پر زیادہ کیلکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے خوف آ جاتا ہے اس کے اندر ٹوٹ جاتا ہے دل غم لوگوں سے لگائی بھی امید ٹوٹ جاتی ہے دھوکے ہیں بے وفائی ہیں کسی بھی ایسپیک سے یہ کمزوری نہیں ہے یہ نیچرل ہے ہر انسان ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے اندر کسی چیز سے پریشان ہو جاتا ہے سٹریس میں آ جاتا ہے بوجھ میں آ جاتا ہے پیئر پریشر آ جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سمجھیں گے میں اگر کچھ نہیں بن سکا تو کیا ہوگا میں اپنے ماں باپ کو جواب دینے کے لیے کیا ہوگا میں کما کے نہیں لا سکا تو کیا ہوگا میرے رنگ کے لحاظ سے میری باڈی شیمی ہوگی تو کیا ہوگا اگر مجھے اولاد ہوئی نہ ہوئی تو کیا ہوگا میری یہ شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کاروبار چلے گا کیا ہوگا لوگوں کے پیسے دینے ہے نہیں دینے کیا ہوگا یہی زندگی ہے اور اس کے انر ہر انسان نہیں اپنے آپ کو ایک ساتھ تحمل کے ساتھ ایک دل کی بھڑاس نکالنے کے سالوں سے جو بوجھ جو بیگیج آپ نے پہاڑ اپنے سر پہ رکھا ہوئے اور آپ نے اپنے پارٹنرز کو نہیں بتایا اپنے بچوں کو نہیں بتایا اپنے پیئرز کو نہیں بتا یہ is time to talk اس کا کوئی مردانگی سے یا کوئی زنانہ پنے سے تعلق نہیں ہے کہ ایک انسان کہہ رہا جی میرے issues ہیں میں بتا نہیں سکتا ایک لحاظ سے you should not be also so weak کہ ہر ہوائی آپ کو اڑا کے لے جائے اتنا بھی over sensitive نہیں ہونا چاہی لیکن اگر بال فرض آ بھی گیا over sensitive ہو گیا over think کر لیا over fear ہو گیا self doubt آ چکا ہے پاگلوں والا تعلق بنا لیا کسی ایک کے ساتھ کیونکہ ایک جگہ کے اوپر اس نے ایسے پھولوں کے موتی بکھیر دی ہے کہ you have just given yourself to that angle to that person it's fine یہی زندگی ہے اور یہی ہوگا بات یہ ہے کتنا گر چکا ہے کتنا بکھر چکا ہے کتنے کوئے میں جا چکا ہے کتنے اندھیروں میں بیٹھا it's fine i've been there i know what i'm talking about you have to decide to come out of it it's your war ہر آدمی کسی نہ کسی angle میں اپنی life میں harassed ہوا ہے مولیسٹ ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں مگر یہ اس کے control میں نہیں ہے یہ اس کائنات کے patterns کا ایک حصہ ہے اس میں ایک شر ہے اپنے لئے اس گن سے نکلنا اس نفسیات سے نکلنا اس structure سے نکلنا جہاں صرف good good کے جینا اور اپنے آپ کو مار نا ہی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں وہ لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود سٹینڈ نہیں لیتے اپنے لئے آپ چھوڑے نہیں اس چیز کو کہ کوئی آکے ہلپ کر دے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی انجیو نہیں آئے گی بچانے کے لئے کوئی لیکچرز نہیں آئے گا بچانے کے لئے آپ پھر جو گزر ہے اس چیز سے دھونے ایسے انسان کو اور قدر کریں ان لوگوں کی جو معاشرے کے اندر اپنی ٹی آر پیز اور اپنی ایک دو ٹکے کے فیم کی خاطر لوگوں کے سنٹیمنٹس کے اوپر نہیں کھیل رہے ہوتے اور we are trying to genuinely help the public to understand کہ mental health اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ compromise ہو کے پیسوں کے امبار اور ترقی کرنی ہے نا اور دماغ ریلیکس نہیں ہے تو بہتر ہے ہم سب سے ایک انسان جو صرف تین بک کی کھالیتا ہے مگر سوتا سکون کی ہے رات کو اس کو کسی کسی دنیا کی چیز کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو سلانے کے لئے تو ایک ایسی ترقی ایک ایسی کامیابی ایک ایسا تعلق جو ہمیں سلا نہیں سکتا رات کو سکون سے اور میں اگر اپنی آخری بات کرو میرے لائف کے جتنے کریکس تھے وہ اللہ کے ساتھ جھوڑنے کے بعد سب ختم ہو نہ اللہ والے بچانے آئیں گے نہ دنیا والے بچانے آئیں گے صرف اللہ بچا سکتا ہے اللہ ہیل کر سکتا ہے تیک دیٹ پاور تیو ہیل یور ہارٹ دیٹ وونڈ وہ زخم جو کبھی نہیں کسی کے آگے رکھا اللہ سے جوڑنے کے بعد اللہ کو سمجھ نے کے بعد اس سے تعلق کے بعد بڑے بڑے گہرے زخم بھر جاتے ہیں انسان کے جزاکم اللہ خیار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ